حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم اعوذ باللہ من النار و من غضب الجبار و من شرق الكفار العزت للہ الواقع القحار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علا کل نعمت و اسأل اللہ من کل خیر و اعوذ باللہ من کل شرق و استغفر اللہ من کل زند السلام و تحجیط و اکرام علی سیدہ قسل ماں فی الوجوه سر اللہ فی کل معجوه و نتت دائرت الوجوه شاہد لبائل حد والمقام المحموم علی سیدہ قسل ماں فی الوجوه و اعوذ باللہ من خلق المعلن الحق بالحق علی سیدہ قسل ماں محمد علی سیدہ قسل ماں محمد علی سیدہ قسل ماں محمد و منکر سخاوتہم و منکر شجاعتہم و منکر کرامتہم و منکر ولایتہم و منکر ولایتہم و منکر زیارتہم و منکر اتشہم اجمعہم اللہم خسانتا و لاظالم باللغن من نوبدبه اولا ثم الثانی والثالث والرابق اللہم لعن جسیدہ خامساً و لعن قبید اللہ بزیادہ و عمر جانتا و عمر سعادہ و شنگن و آلہ ابی سفیان و آلہ زیادہ و آلہ فرمانہ و اللہ الہ عن اللہ بني و یدتاتیبتاً اللہم لمن اعداء آل محمد من الابلین والآخرین اللہم لعن جیبتا و التاغوت اللہم لعن جیبتا و التاغوت لَا مَنَ اللَّهُ أُمَّتًا تَطَلَتْكَ وَلَا مَنَ اللَّهُ أُمَّتًا ضَلَمَتْكَ وَلَا مَنَ اللَّهُ أُمَّتًا سَبِغَتْ بِذَالِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادہ حسین فعرفو شلوات قرم اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات حق ہے کہ جس جگہ میں لیسے سید الشہران منعقد ہوتی ہے اس جگہ حسین مظلون علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہیں اس بات پہ جس کا جتنا یقین ہے بیوی سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے تین مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھے صلوات کی دھمک اس بات کا اعلان ہے کہ الحمدللہ میرا مومنین سے شتاب ہے اس مجمع میں کوئی منافق موجود نہیں اس لیے کہ ہر مرض کا ایک علاج ہے فارمیسی نے دوائے بنائی ہے لیکن نفات ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج ہی محمد وآلہ محمد میں بلند آواز سے صلوات پڑھنا ہے سرکار ختمی مرتبہ بلند آواز سے سیادہ ہے سیادہ سیادہ اللہ علیہ السلامت رکھیں آپ حضرات کو بہرحال سرنامے کے عنوان سے میں کیا عرف کروں آپ کے سامنے کہ میرے سامنے ہمارے استاد کا درجہ رکھنے والے علی جناب قبلاؤ کعبہ مہدی افتخاری صاحب بھی جلوہ افروز ہیں حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ منبر کے جلوہ افروز ہوتے اور ہم انہیں سنتے لیکن جبر مشیت کے قاتب تقدیر نے یہ ذمہ داری میرے نصیب میں لکھی اور میں تو اس وقت بھی جو ہے وہ بلکل بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات دہرانے میں مجھے ذرہ برابر کوئی شرم اور کوئی ججک نہیں کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں سورجوں کے درمیان رکھا ہونا معمولی سا ایک دیا ہو لیکن مدہ حسین کی حیثیت سے مخاطب ہو اس لیے روشن ہو جلوہ مجھے ذرہ برابر تبلہ کی اجازت سے میں نے اپنی اسلم ہاتھی گفتگو کو سرکار سید المرسلین خاتم النبیین نور اول مخلوط اول پیغمبر اکرم حادی عالم کائنات کے رہبہ حیات بستہ زندگی پروف خدیجہ کے شاہد فاطمہ کے پدار مالک الدہ آتار حیات کے مالک وہ رسول کے جو اتفاق سے نبی نہیں بنا جو اتفاق سے جس کی نبوت وجود میں نہیں آئی وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی لسان وحی ترجمان سے اللہ بولتا ہے ما ینتقو ان الہوائن ہوا اللہ وحی جوہا کا مصدات ہے کہ جس نے عرب کے جاہل سماعت سے اپنے آپ کو صادق بھی کہلوایا امین بھی کہلوایا عرب کے جاہل سماعت سے بھائی رانی صاحب جس نے عرب کے جاہل سماعت سے اپنے آپ کو دور جاہلیت میں اپنے آپ کو صادق بھی کہلوایا امین بھی کہلوایا میری بات پر غور کیجئے گا جس نے صادق بھی کہلوایا امین بھی کہلوایا بہت اتمنان کے ساتھ کہلوایا دلیل کے ساتھ کہلوایا صادق اور امیر چونکہ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا جنہوں نے تاری سے عرب پڑھی ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ کتنا خطرناک محور تھا کتنا برا دختور تھا جہاں لوٹ مار جو ہے وہ کاروبار سمجھی جاتی تھی جہاں زندہ بیٹیوں کو درگور کر دینا جو ہے وہ غیرت سمجھا جاتا تھا جہاں نجانے کیسے کیسی بدکناشیاں اور کیسی کیسی تلاشیاں تھی جہاں لوٹ مار چوری چکاری جو کچھ بھی تھا یہ سب تر سب فراوانی کے ساتھ تھا ایسے ماحول کے اندر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو صادق بھی کہلوایا امین بھی کہلوایا امین امین یعنی اگر رسول کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تو اسے اسی طرح واپس لاتائی گئی ہے کتنا تب تبا تھا کہ جہاں دکیتی کا اور دکا پڑھ دیرنے کا جو ہے وہ امکانات ہو دکے پڑھ جانے کا امکان ہو وہاں رسالت ماحول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں کہ اگر چوروں کے در سے دکوں کے در سے کوئی چیز سرکار کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے تو اس کے وارث کو اسی طرح لوٹائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کیا دب دبا اور کیا شجاعت تھی سرکار ختمی ورد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کسی میں یہ جرعت اور یہ حمد نہیں تھی کہ جو چیز رسول کے پاس رکھوا دی گئی ہے اس کو کوئی چھرا کے لے جائے یا اس پہ ڈاکہ مار دا لے میرے عزیزوں یہ ہے یہ کس کا روب تھا یہ روب ہے جناب ابو تالیم صلوات پر یہ محمد وآلہ محمد پر متوجہ نہیں ہے آپ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صادق بھی ہے امین بھی ہے اس نے سرکار سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کا تعرف کر آیا ہے اور کیا کہہ گے اور پھر دعوت بھی دی ہے عالم اسلام کو اور جو جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابھی کلمہ پڑھتے ہیں ان سب کو یہ دعوت دی ہے یہ کہہ کے کیا کہ حازہ حسین فعرفو دیکھو یہ حسین ہے اسے پہچانو میں میری بات پر غور کی جگہ یہ کہہ کون رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی زبان سے خدا بولتا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جسے اللہ نے اپنے تعرف کے لیے بھیجا ہے ان تو کنزر مختیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں ایک مخلوق کو خلق کیا اس مخلوق کو تارے مفسرین نے محمد بتایا جس رسول کو اللہ نے اپنے تعرف کے لیے بھیجا وہ رسول حسین کی طرح نشارہ کر کے کہہ رہا حازہ حسین فعرفو یہ حسین ہے اسے پہچانو نتیجہ کیا نکلا میرے عزیز ہو کہ جو حسین کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچانے گا سلوات پڑھئے محمد والے محمد پا بلند آواز سے بولیے جو لوگ کھڑے ہوئے اپنے مقام پہچانتے ہوئے برائے کرم فرچے ادا پہ تشریف رکھے بلند آواز سے سلوات پڑھے محمد والے محمد پا محمد والے محمد پاہ محمد پاہ سوید اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کی زبان میں تاثیر عطا کرے اور آپ کو بہترین سے بہترین مجالس پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور آپ کو حسین علیہ السلام کی بقالت کی توفیق عطا کرے ہمارے چھوٹے بھائی درناب سوید صاحب بہترین خطیب اللہ اہل بیت کے صدقے میں ان کی حزتوں میں اضافہ فرمائے بلند آباس سے شروع پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا ہو اور اپنی حیات تیبہ میں نجانے کتنی مرتبہ یہ بات کہی کبھی پشت پہ بٹھا کے کبھی جو ہے وہ سینے پہ اپنے سلا کے حسین ابن علی علیہ السلام کو کہا حاضر حسین فعرفو کبھی جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش پہ بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا حاضر حسین فعرفو میں تو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضور نے اپنے کاندھے پر بٹھا کے رسول مقبول نے رسول مقبول نے اپنے کاندھے پر بٹھا کے یہ بات کہی کہ حاضر حسین فعرفو تو میرا سوال ہے ان دعویداروں سے کہ جو یہ کہتے ہیں ہم تو شیرت رسول پہ عمل کرتے ہیں تو رسول کی شیرت تو یہ تھی کہ حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھا کے کہیں کہ یہ حسین ہے اسے پہچانو اگر تم دعوے میں سچے ہو تو کبھی کبھی حسین کا تازیائی اٹھا لیا کرو کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے نارا ہے جریب کم سے کم اگر تم دعوے دار ہو تازیائی اٹھا لیا کرو تبجھو میرے عزی جو یہ ایک دفعہ نہیں کہا بہت دفعہ کہا ہے کہاں کہاں پہچانو آیا ہے ابھی حسین ابن علی علی علیہ السلام دنیا میں آئے ہوئے چند ہی گھنڈے گزرے ہیں انتظام ہوا بارگاہِ الٰہی کی طرف سے حسین کے تعلق کا بھائی اگر میری طرح متوجہ ہے سب کے سب تو پھر میرے لئے دعا کیجئے کہ میری شہدادی نکس مدلس پڑھوا دیں ذرا سر بلند آدھا سر صلوات پڑھیں محمد وآلہ ناصر تبجھو کہ یہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا انتظام اور کیسا انتظام کیا اور اس کے علاوہ پروردگار نے حسین کا کہ تحرف کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا سوچ سکتے ہیں آپ حضرات کہ کتنا بڑا انتظام کیا ہے حسین کے پہچنوانے کے لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں میری بات پر گوھر کیجئے گا پھر میں جملہ کئی سال سے دہر آ رہا ہوں ایک دفعہ پھر سن دو اس جملے کو کیا یہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے میں نقاط بیان نہیں کرتا میں آپ کی خدمت نرز کروں میں فارمولہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے فارمولہ یعنی کیا تھیوری نہ سوٹر کہ جو ہر ذہن کے اندر ہر وقت جو ہے وہ موجود اگر ہو تو جیسے ایک پیمانہ کہ جیسے ہی اس کے اوپر بات نہ پی جائے گی تو فوراں پتہ چل جائے گا کہ حسین کا مخالف کون ہے حسین کا چہنے والا کون ہے بشرتے کہ یہ چیزیں ذہن کے اندر ہو توجہ اپنا علم بنوانے کے لیے نہیں آیا وستغفر اللہ ہمارے پاس تو علم کی کیا ہماری کیا حیثیت ہماری کیا آقا یہ چونکہ ازاداری ایک دیمسکریشن ہے ظلم کے ظلاح یزید کے ظلاح اور یزید کو یزید بنانے والوں کے ظلاح میں تو اس احتجاج میں ایک حصہ دار ہوں بے شمال بردش منانے فہرہ لانا بے شمال بردش منانے حیدر لانا بے شمال تارا ہائی داری ہائی داری متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ مجھے تو صرف اور صرف یہ بات بتانا ہے کہ دیکھو اس وقت ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں میری بات کو غور کیجئے ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں بھائے احسن سعید ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا زمانہ قبلہ جملہ صرف کر رہا ہوں ہم ایک ایسے زمانے میں گزر جانس لے رہے ہیں ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جس میں راہ ہدایت کا لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے اوپر گامزن ہو سکے جنہیں گمراہی کے دروازے کی بھی شنافت نہیں کہ اس سے مو موڑ لیں میں نے جملہ کہا ہوا میں چلا گیا جملہ سلوات پڑھئے محمد وعال محمد پر تعرف حسین کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور وہ کیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کا انتظام کیا تعرف کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہم اتنی بڑی عزاداری کر رہے ہیں یہ جو ہم نے اتنی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں اتنے زبردست مائک کے انتظام کیے ہیں اتنے تبرکات کے انتظام کیے ہیں ہم نے زلجنا سجایا ہے ہم نے علم سجائے ہیں ہم نے امام بارگاہ تعمیر کیے ہیں ہم نے انہیں سجایا ہے اور ایک بات بتا دوں آپ کے سامنے کہ ہندوستان میں چوبیس گھنٹے میں ان سبا دو مہینے کا بیورہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ چوبیس گھنٹے میں روزانہ دھائی لاکھ سے زیادہ مجالیس ہوتی ہیں ارے ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھو کیا کہہ رہا ہوں دھائی لاکھ سے زیادہ مجلسے ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے میں اور ہر مجلس ایکسپنڈیچر کے اعتبار سے خرچے کے اعتبار سے مینمم پانچ ہزار روپے ہوتی ہے میری قوم سے زیادہ مالدار کسی کی قوم نہیں ہے دنیا میں سلوات پڑھئے محمد وعال محمد پر متوجہ ہوئے لیکن شب کا لب لباب یہی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ زمانے کے سامنے ہم حسین ابن علی علیہ السلام کا تعریف کرائیں تاکہ کوئی روز محشر یہ نہ کہہ دے ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے چونکہ سزا و جزا حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کی طرفداری ہی پہ ہی ہوگی میری بات پہ غور کیا آپ نے تو غرض کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ جب دنیا میں آیا ابھی چند ہی گھنٹے کا تھا کہ آسمان سے جبریل امین لوکھوں پرشتوں کی جماعت کو لے کے زمین کی طرف چلے راستے میں کسی کے کرانے کی آواز سنی واقعہ سب کا سنا ہوا ہے اسی میں سے پوائنٹ نکالنا ہے مجھے توجہ کہ یہ فطرس جزیرے کے اندر ہے کب سے ہے کب سے طبلہ کب سے ہے کہ ایک مرتبہ دماغ کے اندر یہ خیال آیا فطرس کے جب یہ بات اس کے گوشت گزار ہوئی کہ اللہ نے کچھ توجہ اللہ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لئے لفظ عظیم کا استعمال کیا جیسے مثلا عورتوں کا مکر عظیم ہے نہیں متوجہ ہو سکے آپ ہزا عورتوں کا مکر عظیم ہے اچھا اللہ کا عرش عظیم ہے اس کا عذاب عظیم ہے عذاب عظیم ہے عرش عظیم ہے عرش عظیم کا مطلب کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو جس کی کوئی لیمٹ نہ ہو سور رحمان میں کیا ہے یا مغشر الجنن والانسین استطاعت من تنفضو من اقتاری سماوات والارض فنفضو لا تنفضونا اللہ بسلطان اگر تم میں دم ہے ایک گروہ جنن انس تو تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ نہیں متوجہ ہو سکے آپ حدرات تو خیال فطرس کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ عرش عظیم ارے یہ تو میں تھوڑی دیر میں اس کے کناروں سے باہر نکل جاؤں گا روایت کے کلمات ہیں کہ تیس ہزار گناہ طاقت فطرس کو دے دی گئی اسی وقت اور پھر حکم دیا گیا کہ پرواز کر اور نکل کے دکھا کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات نکل کے دکھا آسمان کے کناروں کو چھوڑ کے دکھا ام نجانے کتنے پرکاشور شڑا کتنے لائٹیئر اس نے پرواز کی دیکھئے اس بات کے سوچنے پہ اسی کو ذرا سا تکلف ہوگا کہ جس نے علم فلکیات نہیں پڑھا جو نہیں جانتا کہ یہ ملکی وے کیا ہے کلسٹر کیا ہے اور یہ کہکشا کیا چیز ہے اور ایک ستارے سے دوسرے ستارے کی دوری کتنی ہے اور یہ آسمان کی وسط کیا ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہی ذرا مراسہ جو ہے چونو چرا کر سکتا ہے مگر اسے چھوٹا سا تعلیم علم جو ہے نا سائنس کا وہ بھی جو ہے وہ چپ کر دے گا کہ تم آسمان کی باتیں کر رہے ہو آسمان کی خبر کسی کو نہیں ہے یہ تو علی مرتضی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا سلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ کیا بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ذرا سے بے دار ہو کے بے متوجہ ہوا ہے آپ حضرات ذرز کے پھر ایک جگہ رکھا پھر پہلی طاقت کو جمع کر کے پھر تیس ہزار گناہ طاقت دی گئی پھر تیسری جگہ رکھا پھر پہلی طاقتوں کو ملا کے پھر اس سے تیس ہزار گناہ زیادہ طاقت دے دی گئی پھر کہا کہ پرواز کر اسی طرح تیس ہزار دفعہ تیس تیس ہزار گناہ زیادہ طاقت دے کے اب آپ نے اندازہ لگایا کہ کتنے دن سے پروگرام بن رہا تھا حسین کے تعرف کرانے کا کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ارے معمولی مت سمجھئے مجلس ازا کو ہلکے میں لے کے ہلاک ہونے کی کوئی کوشش نہ کرے جی یعنی اتنے دن سے فطروس اب جب تیس ہزار دفعہ قوت ملی ہے فطروس کو تو پھر جیسے میں اگر لکنو آنے لگوں یا آپ کسی شہر میں جانے لگے جہاں کا آپ کو اندازہ نہ ہو تو پھر وہاں آپ یہی پوچھیں گے نا کہ بھائی لکنو کتنی دور ہے یا مثلا ہمارا مدفرنگر کتنی دور ہے اگر آپ چلنے لگیں تو وہی سے ایک ہور کا گزر ہوا فطروس نے پوچھا ذہن میں اپنے سوال رکھے کہ اب تو آسمان شاید تھوڑا سا ہی بچا ہوگا بس اس کے بعد جو ہے میں آسمان کے کنارے پار کر جاؤں گا اس نے ہور سے پوچھا کہ کیا آسمان ابھی کتنا باتی ہے اب تو تھوڑا سا رہ گیا ہوگا نا کہ میں اسے عبور کر سکوں ہور نے مسکرا کے کہا کہ کہاں سے چلا تھا کہاں کہ فلا مقام سے کہاں کب چلا تھا کہاں کہ اندازہ نہیں لگا سکتی ہو کہاں کہ پھر ارادہ کیا ہے کہاں کہ آسمان سے باہر جانے کا کہاں کہ واہ کیا عجیب خیال لے کے پرواز کی ہے تو نے کہ تو حسین کے سدٹے میں بنائے ہوئے عرش کی وسط کو لانگنے کے لئے چلا ہے نہیں متوجہ ابھی تو تُو نے میرے سہن کا ایک حصہ بھی پار نہیں کیا ذرا سے بیدار ہو کے بیٹھی ابھی تو تُو نے میرے سہن کا ایک حصہ بھی عبور نہیں کیا فطرس کو بھی احساس ہوا کہ ہائے یہ تو مجھ سے ترک اولہ ہو گیا یہ تو اللہ نے مجھے دھیل دی تھی کاش کہ میں اسے پہلے ہی موقع پہ سمجھ لیتا کاش کہ میں توبہ کر لیتا ابھی توبہ کرنا چاہا ہی رہا تھا کہ بالوں پر نوچ کے جزیرے میں پھینک دیا گیا نتیجہ کیا نکلا کہ توبہ کرنا بھی ہر ایک کا مقدر نہیں تو ابھی وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دے سلوات پر یہ محمد والے محمد پر بولا کرو یار جب سامنے بیٹھے ہو یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی میں گناہ کرلوں گا چلو کل کو توبہ کرلوں گا توبہ تو جب کرے گا کہ جب وہ توفیق دے کبلہ میں نے عجیب بات کہی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو بھی توبہ کی توفیق ہو جائے غرض کے بالوں پر نوچ کے جزیرے میں پھینک دیا گیا نجانے کتنی مدت تک اس جزیرے میں رہا حضرت آدم آئے نوح آئے ابراہیم آئے اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں اپنے محترم سامغین سے کہ کیا جبریل کا دنیا میں آنا بند ہو گیا تھا ارے میری بات پہ غور کیجئے گا کیا جبریل دنیا میں آنا ان کا منقطع ہو گیا تھا نہیں بھئی حجت خدا تک اس کا پیغام پہنچانے والے ہیں جبریل آدم کے پاس بھی آئے نوح کے پاس بھی آئے جس کے سامنے پوری دنیا ہتیلی پہ دینار کی مانند ہو اس اسرائیل کا افسر ہے جبریل نہیں متوجہ ہو سکے آپ حضرت اس اسرائیل کا اس ملک الموت سے سینئر ہے جبریل سید الملک ہے اسے معلوم ہے کہ کون کہاں ہے مگر کمال کی بات یہ ہے نہ ادھر سے کبھی گزرا نہ آنے کے بعد مشورہ دیا کہ بھائی جس دیکھو اگر تمہیں فطرس اگر تجھ سے جو ہے وہ ترک اولا ہوا ہے تو تو بھی جو ہے وہ انہی مقدس ہستیوں کے صدقے میں دعا کر لے کہ جس کے صدقے میں جن مقدس ہستیوں کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے جبریل ایڈوائز کر سکتا تھا مگر نہ جبریل کے دماغ میں یہ بات آئی یا یوں کہوں کہ یہ انتظام الہی تھا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یا یہ کہوں کہ یہ انتظام الہی تھا کہ جبریل کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دی لہذا جبریل مسلسل آتے رہے نوح کے زمانے میں بھی آئے ابراہیم کے زمانے میں بھی آئے اسماعیل کے زمانے میں آئے چلیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تب جبریل آ جاتا آدے کے بعد جو ہے وہ کہہ دیتا رحمت اللہ علمین تشریف لائے ان کے صدقے میں ہمارے ایک برادر کی توبہ قبول ہو جائے نہیں متوجہ ہوا سکے آپ حضرات ہمارے ایک برادر کی توبہ قبول ہو جائے رحمت اللہ علمین کے صدقے میں مولا امیر المومنین آئے خانہ کعبہ میں آئے اللہ اکبر تب آجانا چاہیے تھا صدیقہ تاہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آجانا چاہیے تھا مگر کسی کے موقع پر آخری آدمی تک توجہ کہ کسی کے موقع پر جبریل کا فطرس کو لے کے نہانا حسین کی آمد ہی پر فطرس کو لانا کہ ادھر سے گزرا فطرس نے آنکھ اٹھائی کہ کون کہ جبریل کیا کیا قیامت آگئی کہا گے نا قیامت جملہ صرف کر رہا ہوں قبلہ جملہ صرف کر رہا ہوں کہ قیامت تو نہیں آئی سیدہ کے گھر میں قرآن آیا ہے تلاوت کے لئے جا رہا فضائل سننے کے لئے بیٹھے ہیں آپ حضرات بلا ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حضیم علیہ وآلہ حضیم علیہ وآلہ حضیم علیہ وآلہ حضیم علیہ وآلہ ہائی داری میرے مولا سلامت رکھے آپ کو توجہ کہ کون جبریل جا کہا رہا ہے کہا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کے گھر مبارک بات کے لئے جا رہا ہوں کہا مجھے بھی لے کے چلو مجھے بھی لے کے چلو ایک بات بتائیں آپ سے اگر کوئی مجرم ہو تو اس سے سرکاری عہدے دار ملاقات کرتے ہوئے گھبراتا ہے کیا کہا رہا ہوں آپ کے سامنے جبریل کو کہہ دینا چاہیے تھے بھائی وہ سب تو ٹھیک ہے کہ تم اپنی برادری کے ہو مگر یار ہو ماتوب ہو مجرم ہاں یہ تو سیسی کیمرو کے زمانے میں جو ہے لوگ باگ جو ہے وہ نہیں ملتے مجرموں سے لیکن مجھے وہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے جبریل کو سمجھا دینا چاہیے تھا فطرس کو مگر ادھر تو فطرس نے کہا کہ مجھے لے کے چلو اس نے نہ کوئی عذر پیش کیا نہ کوئی تکلف کیا کہا کہ چلنا چاہتا ہے کہا کہ میں بھی جاؤں اور میں بھی مبارک بات دوں کہا کہ تو بسم اللہ چلو ہمارے ساتھ فرشتوں نے اسے بھی اٹھا لیا ادھر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ آیا آنے کے بعد اچھا ایک شخص جو ہے وہ جھولا حسین مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے گیا حضور کی خدمت میں پیش کر کے گیا تھا کہا کہ سرکار مجھے پتا چلا کہ آپ کے ہاں نواسہ آیا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دیر اس جھولے کے اندر آپ کا نواسہ لیٹ جائے تو میری دنیا آخرت سب کی سب سمر جائے سرکار نے اس کے تحفے کو قبول کر رکھا تھا اور وہ جھولا بھی وہی رکھا تھا ابھی حسین اس میں لیٹے نہیں تھے ارے ذرا سا میری بات پر توجہ کیجئے ابھی حسین طبلہ اس کے اندر لیٹے نہیں تھے صرف منصوب ہوا تھا حسین سے بھائی ظاہر تھے ہاں ابھی منصوب ہوا تھا حسین سے ادھر جبریل فطرس کو لے کے آیا آنے کے بعد سلام کیا سرکار نے سلام کا جواب دیا کہا کسے لے کے آئے ہو کہا کہ سرکار فطرس ہے کہا اچھا وہ فطرس کہا کہ ہاں مولا وہی فطرس کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ابھی حسین اس جھولے میں آکے آرام کرنے والے ہیں اس جھولے سے فطرس کو مس کر دو ادھر فطرس مس ہوا ادھر پھر اسی لے میں کہتا ہوا چلا منمسلی منمسلی کون ہے میرا مصر اے فطرس منمسلی کیوں کہہ رہا ہے کہ آنا تیکل حسین ارے کیوں نہ کہوں مجھے حسین نے آزاد کیا ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے میرا سوال ابھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے میرے عزیزوں ارے جس گہوارے میں سوید جملہ پیش کر رہا ہوں تبلہ جملہ صرف کر رہا ہوں جس گہوارے میں ابھی حسین لیٹے نہیں تھے اس سے فطرس مس ہو گیا نسبت کے تحت ہزاروں سال پرانا مجرم بخش دیا جائے جس ذریع میں حسین چہدہ سو سال سے سو رہے ہیں اگر کوئی اس ذریع سے مس ہو جائے اور پھر اس کے گناہ بخش دیا جائے اس پہ مولوی کو حیرانی کیوں ہے مارے ہائیدری بلندہ باشی بلندہ باشی بلندہ باشی آخری آدمی تک حسین بادشاہ حسین بادشاہ بلند ہاتھ سے دونوں ہائی داری میرے مولا سلامت رکھے ابھی میرا سوال بالکل اسی طرح ہے یہ تو میں نے واقعہ سنایا ہے نتیجہ کیا نکال رہا ہوں اس بات سے توجہ بات یہ ہے قبلہ میرا سوال سنیے کہ جبریل کے فطرس سے انٹرویو لیتے ہیں فطرس آدم کے پاس کیوں نہیں آیا نوح کے پاس کیوں نہیں آیا ابراہیم کے پاس کیوں نہیں آیا حضور پاک کے پاس آجاتا کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے علی مرتضی کے پاس آجاتا سفت اکبر حضرت حسن مجتبا کے پاس آجاتا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم کی تحلیس پہ آنے کے بعد سجدہ کر لیتا آیا کیوں نہیں تو جبریل کا کسی اور نبی کے پاس کسی اور کے پاس نالانا فطرس کا نالانا جبریل کا نالانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی آمد سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ نجات کا وسیلہ آمد کون ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے رات کے اس وقت مجلس سن رہے ہو اتنے بیدار ہو کے مجھے تو اسی بات پہ خوش ہو جانا چاہیے سلوات پڑھئے محمد وعال محمد پر جبریل کا کسی کے پاس فطرس کو نالانا صرف حسین ہی کی آمد پہ فطرس کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نجات کا وسیلہ آم کون ہے نجات کا وسیلہ آم ہے حسین کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے وسیلہ خاص تو سب ہیں حسین وسیلہ آم ہے وسیلہ آم سبیل لگتی ہے پانی سب کے سب پیتے ہیں توجہ روایات کے کلمات ہیں قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اسی فرشِ ازا کے سبب نجانے کتنے لوگ جو ہے وہ نجاتی آفتہ ہوتے ہیں روضانہ کوئی پانی پی کے جنت میں جائے گا کوئی پلا کے جنت میں جائے گا میری بات پر غور کی جگہ تو یہ سب کا سب یعنی میں نے جو اتنی دیر کی گفتگو کی ہے کہ حسین کے تعرف کے لیے اللہ نے کتنا بڑا انتظام کیا یہ کیوں پہلے سٹیپ پہ ہی جو ہے وہ فطر اس کو ماف کر سکتا تھا پروردگار لیکن اتنے دن تاخیر کیوں کی تاکہ ایک بات واضح ہو جائے سب کے ذہنوں کے اندر کہ دیکھئے قبلہ ہم پہ جہنم اسی دن سے واجب چلی آ رہی ہے جب سے ہم نے بالغ ہو کے پہلا گناہ کیا ہے نہیں میری بات پر غور کیا اب یہ بخشا کہا گیا ہے کوئی ذرا اس کی دستغیز پیش کرے کہ کہاں بخشا گیا ہے ایک بات کہہ دوں خدا کی تصم برباد ہو جاتے ہم مک جاتے ہم اگر حسین نہ ہوتے ختم ہو جاتے ہم بلند آواز سے سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر بلند آواز سے بلند آواز سے محمد و آل متوجہ ہوئے آپ حضرات یہ فرش عزائی امام خسین یہ میرے عزیزوں یہ ہمارے مفت میں ہاتھ نہیں لگی ہے جس نے اس کی شدت کے ساتھ مخالفت ہو رہی ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کی تھیم بیان کریں کہ یہ ہے کیا آج کل بڑے اعتراضات چل رہے ہیں ماتم کے اوپر بھی ہاں ایک بات بتا دیں آپ کی خدمت میں ارز کر دیں یہ ماتم جو ہے نا یہ ایک لینگویج ہے یہ ایک زبان ہے کیا کہہ رہا ہوں میرے یہ ماتم ایک زبان ہے نوجوان لوگوں سے میرا خطاب ہے پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے توجہ قبلہ یہ ایک زبان ہے ماتم اور اس کا ترجمان ہے خطیب نہیں سمجھ میں آئی بات ہاں کوئی چائنہ کا آدمی آنے کے بعد آپ سے کہے کہا کہ بھائی مجھے بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے اور کوئی صاحب اسے جو ہے وہ زبان سمجھنے کے بعد نا اس نے آنے کے بعد کہا چائنہ کا کوئی شخص ہو اور آ کے کہے کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے کہے اپنی زبان میں لیکن ایک آدمی نے سنا اور سننے کے بعد اسے باتھروم میں لے جا کے کھڑا کر دیا نہیں متوجہ ہو سکے میرے سامعین ہاں تو وہ کیا آپ سے راضی ہوگا بات دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ اس کی زبان نہیں جانتا اور اگر جانتا ہے تو اس نے اسے دھوکا دیا ہے نہیں متوجہ ہو سکے یہ ازاداری ہے یہ ماتم جو ہے نا ماتم یہ ہے زبان اور خطیب مقرر ذاکر اس زبان کا ہے ترجمان اب اگر کوئی اس کا غلط مطلب دنیا کو بتائے کہاں بیٹھے ہو کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اگر کوئی اس ماتم کا غلط ترجمہ کر کے دنیا والوں کو بتائے تو اس سے بڑا مجرم کوئی دنیا میں آپ کو ڈھونڈا ہوا نہیں ملے گا اب بتا دوں کہ اس ماتم کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ ماتم جو ہم کرتے ہیں اس کی تھیم کیا ہے ایک ایک ذہن کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے ایک ایک ذہن کے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ماتم ہے کیا وہ مولا کہ جو کہے کہ دیکھو خبردار خبردار سے خبردار کسی کی اگر مدد بھی کرو تو ہاتھ کو ہاتھ کا پتہ نہ چلے وہ مولا کہ جو کہے کہ دیکھو تنہائیوں میں عبادت کیا کرو دیکھو ریاکاری کی نمازیں مت پڑھنا ریاکاری کی نمازیں مت پڑھنا دیکھو دکھا کے کسی کی مدد نہ کرنا دیکھو اگر نمازِ تحجد بھی پڑھنا تو اندھیرہ کر کے پڑھنا چونکہ ریاکاری جو ہے وہ شرک کے مترادف ہے وہ مولا جب حسین کے مسئلے میں گفتگو کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھو چیخے مار کے رو رونا نہیں آتا رونے والے کا مو بنو یا رولاؤ یہی ہے نا رونا بھی سمجھ میں آرہا ہے قبلہ رولانا بھی سمجھ میں آرہا ہے یہ رونے والے کا مو بنانے سے مطلب کیا ہے ابھی کوئی باہر کھڑے ہو کے ہسنے لگے اسے کوئی نہیں دیکھے گا اگر کوئی چیخے مار کے رونے لگے چاہے کتنا ہی انوالو ہو کے مجھے سنگا ہے بھائے احسن سید کی طرح لیکن چوف کے ادھر ضرور دیکھے گا کہ یہ رویا کون ہے اور پھر ذہن کے اندر کتنے سوال اٹھیں گے سوال کیا اٹھیں گے کہ رونے والا رو کیوں رہا ہے جیب تو نہیں کٹ گئی ہے گھر میں تو خیریت ہے یہ رونے والا رو کیوں رہا ہے کوئی رنگ ڈال کے آ جائے اپنے اوپر لوگ سمجھ لیں گے کہ پینٹ کر کے آیا ہے مزدور ہے کارپینٹر ہوگا کوئی لیکن اگر کوئی اپنے بدن پہ زخم لگائے میری بات پہ غور کیجئے گا تو کم سے کم چرچہ کے ویشہ میں آ جائے گی بات کہ زخم لگا کیوں ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ کیوں چھوڑنا ازاداری ہے نہیں متوجہ ہو سکے آپ ادھرات لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال چھوڑنا کہ جب کوئی کسی کو روتے ہوئے دیکھے گا ماتم کرتے ہوئے دیکھے گا تو پھر پوچھنے والا سوال کرے گا کیا سوال کرے گا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں تو ہم اسے بتانا ہم پہ واجب ہے کہ ہم اسے بتائیں گے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کو رو رہے ہیں اچھا بھائی حسین کون ہے کہ ہمارے تیسرے امام ہے کہا کہ جب تیسرے امام یہ ہے تو پھر دوسرے امام کون ہے کہا کہ دوسرے امام امام حسن مجھتبہ ہے کہا کہ جب دوسرے امام امام حسن مجھتبہ ہے تو پھر پہلے امام کون ہے کہا کہ پہلے امام علیہ مرتضی ہے علیہ مرتضی پہلے امام ہے کہا کہ بھائی امام جو ہے وہ ہوتے کتنے ہیں کہا کہ بارہ امام ہے کہا کہ اچھا امام کا ترجمہ کیا ہے امام کی پریبھاچہ کیا ہے امام کہتے کسے ہیں کہا کہ جو رسول کا حقیقی ڈائریکٹ بلا فصل جانشین ہو اسے امام کہتے ہیں پوچھنے والا اگر قتم دہریہ ہوا تو پھر وہ یہ بھی پوچھے گا کہا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کسے کہتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ رسول اللہ کے اور مخلوق کے بیچ میں میڈیئٹر ہے کہ جو اللہ کے پیغامات مخلوق کو پہچاتا ہے کہا کہ بھائیے ہیں کتنے کہا کہ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں کہا کہ یہ اللہ کون ہے جو انہیں بھیجتا ہے بات مادم سے نکل کے اللہ تک گئی یا نہیں میرے سرکار جرہاں سب بولا کیجئے بھائی بات بات جو ہے وہ ماتم سے نکل کے کہا گئی اللہ تک پہنچی یا نہیں تو جو عمل خیال کو اللہ تک پہنچا دے اس عمل کا نام ہے ماتم اگر دیانت داری سے بتانے والا بتا لے گیا اور سننے والے کی امہ شریف ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے تو پھر وہ یوں ضرور پوچھے گا قبلہ کہ جب یہ اتنے اچھے لوگ تھے یہ باعش تخلیق کائنات تھے جب ان کے صدقے میں آپ بتا رہے ہیں کہ باری سے ہوتی ہیں ان کے صدقے میں زمین بھی چھائی گئی ان کے صدقے میں آسمان بنائے گئے ان کے صدقے میں جو ہے نجوم و کواکب بنائے گئے جب آپ یہ بتا رہے ہیں تو پھر انہیں قتل کس نے کیا کہ قتل کیا شمر نے کہ شمر کون تھا کہا کہ یہ عمر سعید ملغون کا ماتحد تھا عمر سعید کون تھا کہا کہ سعید ابن ابی وقاس کا ناجیز بیٹا تھا کیا کہہ رہا ہوں آپ کے یہ سعید ابن ابی وقاس کون تھا کہ سہادی رسول تھا نہیں متوجہ ہو سکتے سلوات پر محمد و علمہ محمد پر یہ سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا یہ سعید ابن ابی وقاس کون تھا کہا صحابی رسول تھا تو کم سے کم اس چھٹکے میں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ انہی نے مارا ہے یہی روتے ہیں اگر صحابیوں کی اولادوں نے مارا کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ پیچھے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتے کیا بھائی سلوات پڑھا کرو بلند آواز سے سلوات پڑھئے کیا یا کہا کہ یہ کس کے ماں تحت تھا کہا کہ یہ ابن زیاد کے ماں تحت تھا یہ ابن زیاد کون تھا کہا کہ یہ یزید ملعون کی کیبنیٹ کا گورنر تھا یہ یزید کون تھا کہ جو ماں کے پیٹ سے لے کے تخت حکومت تک اللی گل آیا ہے کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ اکبر جلات سے بیدار ہو کے بیٹھو کہ یہ ماویہ کا بیٹا تھا ماویہ کون تھا کہا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا ابو سفیان کون تھا کہا کہ یہ ہندہ جگر خارہ کا شہر تھا برائے نام کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بہت ساروں میں سے ایک لکھنوں میں پڑھ رہا ہوں میں ہندہ جگر خارہ کہا کہ اچھا وہی جس نے رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا پوچھنے والا پوچھے گا یا نہیں کہا کہ جب یہ اتنے کمین تھے اتنے زلیل تھے اتنے خبیص تھے تو پھر ان تک حکومت کیسے آئی کہ تیسرا دیکھے گیا نارے ہائیدری تیسرا دیکھے گیا بھائی تیسرے کے باپ کی نہیں تھی حکومت تیسرا کیوں آیا کہا کہ دوسرے نے اسباب پراہم کیے یہ دوسرے کو کس نے نومینیٹ کیا کہا کہ پہلے نومینیٹ کر کے گیا پہلے کے پاس حکومت کہاں سے آئی کہا سقیبہ سے ہلڈ اپ کی سمجھ میں آیا جملہ صرف کر رہا ہوں آخری آدمی تک اگر ہاتھ نہ اٹھے تکلیف ہوگی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مادم جو ہے وہ ہمارے سینے پہ ہاتھ پڑتا ہے یہ احتجاج کا طریقہ ہیومین رائٹ جو ہے نا خدا کی تصم ہم سے اچھا نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے ٹبلہ کہیں قتل ہو جائے کسی کا تھانے میں ایف آئی آر درج نہ ہو رہی ہو تو کیا کیا جاتا ہے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اثردار لوگوں سے پہلے تو سفاری سے کی جاتی ہیں لیکن اگر اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی سنوائی نہ ہوئی تو پھر پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ پروٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے پردرشن میں ہوتا کیا ہے گاڑیاں جلائی جاتی ہیں ریلوے کے ٹریک ادھائیڑے جاتے ہیں لوگوں کو مارا جاتا ہے ٹائر جلائے جاتے ہیں باقاعدہ دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے یہ کتنی تعظیمی سجدے کروں جناب سانی سہرہ سلام اللہ علیہہہ کے کہ وہ دستور دیا کا خبردار سے خبردار دیکھو تم میرے ماجائے حسین کے طرف دار ہو اور ان کے قتل پہ پروٹیسٹ کرنے والے ہو خبردار تم سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے بی بی پھر کیسے پروٹیسٹ کریں کہ ہاتھ بھی تمہارا ہو سینہ بھی تمہارا ہو اے بی بی ہمارا سینہ اور ہمارا ہاتھ تو ہمارا ہاتھ جب ہمارے سینے پہ پڑے گا تو تکلیف تو ہمیں ہوگی کہا کہ نگاہ بشیرت سے دیکھنا ہاتھ پڑے گا تیرے سینے پر دھماکہ ہوگا تکیب آلے ہی کیا کہہ رہا ہوں ہیدار بلندہ باسے ہیدار 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 علیم مولا علیم مولا بہی پہلا بہی آخر علیم مولا بہت جاگے ہوئے ہیں نصیر بھائی اللہ آپ کو اہل بیت کے صدقے میں چھا رکھ ہاتھ پڑے گا تیرے سینے پر یہ تیرے سینے پر جو تیرا ہاتھ پڑ رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمان ہے یہ رسول اللہ کا ترجمان ہے یہ علیم مولی اللہ کا ترجمان ہے یہ ہاتھ پڑے گا تیرے سینے پر دھماکہ ہوگا شقیفہ میں متوجہ ہوئے آپ حضرات کہ یہ کیا ہے میں نے آپ کو تھیم بتائی ہے ماتم کی ماتم کی سچائی کیا ہے ماتم کی تھیم کیا ہے ماتم کہتا ہے کہ جانے والے رکھ خطیب کہتا ہے کہ یہ ماتم یوں ہو رہا ہے اب اس میں ماتمیوں نے تو اپنا فریضہ ماتم کر کے پورا کر دیا کہ ہم ماتم کا کیوں رہے ہیں اب تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ اس زبان کا ترجمہ کر کے بتائے ترجمہ وہی ہے کہ جو میں نے کیا ہے سلوات پڑھو محمد وعال محمد پر کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے متوجہ ہوئے آپ حضرات یہ ہے میرے عزیزوں یہ امام حسین علیہ السلام کا قتل ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے جی یزید سے لے کے شمر تک سب کے سب تین سو دو کے مجرم ہیں وکیل صاحب توجہ تین سو دو کے مجرم یزید سے لے کے شمر تک توجہ پھر سنیے یزید سے لے کے شمر تک تین سو دو کے مجرم یہ ایک سو بیس بی میں پورا سقیفہ ہے اب یہ ایک سو بیس بی کیسے سمجھاؤں شڈینتر میں پورا سقیفہ ہے بتائیے یہ بات ہے یا نہیں میرے عزیزوں پوری دنیا تم سے مخالفت کس بات پر رکھتی ہے کیا چیز ہے آپ کے پاس کیا بنا رہے ہیں آپ بم بنا رہے ہیں میزائل آپ تشکیل دے رہے ہیں کیا چیز ہے آپ کے پاس کتنے لوگوں سے سن چکے آپ بھئی دنیا ہماری دشمن ہے ہے کیوں کیا ہے آپ کے پاس کس وجہ سے دشمن ہے دشمن جو ہے وہ دنیا وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے پاس عشقِ غمِ حسین ہے جو تمہاری طاقت ہے یہ فرشِ عزا تمہاری طاقت ہے دنیا کی ہر قوم نے توجہ بڑے بڑے سائیکولوجسٹ ہیں جملہ دہرہ رہا ہوں اپنا سنیے اسے میمورائز کر لیجے گا توجہ دنیا کی بڑی سے بڑی جو سپر انٹلیکچول لوگ ہیں سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے رونے کو بزدلی کہا ہے مگر یہ کمال ہے حسین مظلوم علیہ السلام کا کہ حسین نے اسی رونے کو تمہاری طاقت بنا دیا ہے کیا یہ بات تجرب کی نہیں کہ دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہسنے کے لیے ہم بولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے یہ سوتر ہے اسی لیے دہرہ رہا رونے کے لیے یہ مجلسے سید الشہدہ میرے عزیزوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی بھائی ہم تو دور دو چار والی بات جانتے ہیں خدا کی قسم ان مقدس ہستیوں سے کوئی محبت کر کے دیکھے بھائی سویر کوئی محبت کر کے دیکھے مولانا جمال ان مقدس ہستیوں سے میرے آقا اس کے ناز اٹھاتے ہیں اس کے نخرے برداشت کرتے ہیں میں نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے نخرے اٹھاتے ہیں میرے مولا کتنے واقعات ذہن کے اندر آئے ایک واقعہ سنا دوں یہ حسین علیہ السلام سے وفاداری ہے مجلس جب کوئی مجلس کرتا ہے نا میرے مولا اس کے ناز اٹھاتے ہیں مولا امیر المومنین کی طرف سے الگ جزا ہے جناب سیدہ کی طرف سے الگ جزا ہے حسن مجتبہ کی طرف سے الگ جزا ہے امام زمانہ کی طرف سے الگ جزا ہے اللہ اکبر ایک واقعہ سناوں تھک تو نہیں گئے ہیں آپ حضرہ جو نہیں تھکا بلند آواز سے صلوات پڑھے نجف اشرف میں حسین کا ایک ازہ دار چہنے والا مولا کی خدمت میں آیا روبرو کھڑا ہوا آنے کے بعد کہتا ہے میرے مولا فقیر آیا ہوں مالدار ہو کے جانا چاہتا ہوں کیا ضرورت ہے آپ کو آپ کے حرم میں اتنی قندیلیں سونے کی لگی ہوئی ہیں ہم ہیں ضرورت مند ہمیں عطا فرمائیے اور یا علی لے کے جاؤں گا عقیدہ لائیہ ہوں ارے ذرا سا بیدار ہو کے بیٹھئے کیا سنا رہا ہوں یا علی عقیدہ لے کے آیا ہوں عقیدہ کیا ہے کہا کہ عقیدہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں بیدار ہو کے بیٹھئے جو میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں جو مانگ رہا ہوں دینے پہ قادر ہیں یہ عقیدہ لائیہ ہوں اور یا علی لے کے جاؤں گا ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ ادھر سے ایک کندیل ٹوٹی اور ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی آگوش میں اے ذرا سا بیدار ہو کے ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی آگوش میں وہ فوراں جو ہے اس کندیل کو اس نے لیا اور مسکراتے ہوئے اذا یہ مبارک کی طرف دیکھ کے سبحان اللہ یا امیر المومنین فی امان اللہ اور یہ کہہ کے جو ہے وہ حرم سے باہر آنے لگا خادم نے فوراں ہاتھ پکڑ لیا کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی کہا کہ مولا امیر المومنین نے عطا فرمائی ہے لے کے جا رہا ہوں کہا کہ بھئی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے اس کی ادھر دو اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک اسے دیکھا پھر ذریعہ مبارک کی طرف دیکھ کے کہاں یا علی اتنے دن سے آپ کے حرم میں ہیں پھر بھی بشیرت نہیں آئی ہائے 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 کہ کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ساتھ رہنے سے بشیرت نہیں آتی مولانا صاحب تبلا کہ اتتے دن سے ساتھ ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑا اگلے دن پھر آیا کہ یا علی لے کے جاؤں گا وہی عقیدہ لائے ہوں وہی عقیدہ لائے ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں جو مانگ رہا ہوں اس سے سوا دینے پہ قادر ہیں کندیل پھر دوسری جگہ سے ٹوٹی اب خدا نہ کرے اگر یہ کندیل ٹوٹ جائے تو ادھر ہی گرے گی یا نہیں نیوٹن کے گتی وشیق نیم کے تہر سلوات بڑھو محمد و آلے محمد پر ہے یا نہیں کہ زمین کی گرائیویٹی ہے کیا ہے مگر جب ابو تراب عطا کرے تو زمین کی کیا مجال کہ اپنی کشش کے ذریعے سے اسے روک لے ہوا میں تیرتی ہوئی سونے کی قندیل پھر اس کی آگوش میں اب جیسے ہی قندیل پھر اس کی آگوش میں آئی پھر چلنے لگا خادم نے پھر پکڑ لیا کہا بھئی اتنی جلدی تو نہیں جانے دیں گے ہمیں تو تجب اس بات کا ہے کہ تیری گود میں یہ قندیل کیوں پڑھ رہی ہے آنے کے بعد کیا کہتا ہے تو کاش کہ وہ نسخہ میں بھی مل جائے غلص تیسرا دن ہوا پھر اس نے کہا کہ یا امیر المومنین عقیدہ لائے ہوں کہ جو کہہ رہا ہوں سن رہے ہیں جو بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں اور جو مانگ رہا ہوں اس کے دینے پہ قادر ہیں یا علی اگر آج یہ قندیل لے جانے میں ناکام رہا نجف میں نہیں آنگا سمجھ میں آیا چاہنے والے کیسے کیسے ہیں غرص کے قندیل پھر ٹوٹی اور پھر ہوا میں تیرتی ہوئی اس کی آغوش میں وہ پھر چلنے لگا خادم نے پھر روک لیا مگر آج خادم نے ہوشیاری یہ کی کہ وئی حرم کی تعلی کنجی جو ہے وہ سب کی سب ہے علم الحدہ سید مرتضی کے ہاتھ میں وہ مسئول ہیں حرم کے بس ان کے پاس جانے کے بعد جو ہے وہ ہم یہ تیرا موروزہ رکھتے ہیں اور یہ واقعہ بتاتے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا تو لے جا اور اگر انہوں نے منع کر دیا تو ہم تو خادمیں ہم نہیں دے سکتے غرص کے علم الحدہ سید مرتضی کے پاس لایا گیا یہ سید رضی آلاللہ مقامہو کے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے نیجل بلاغہ جو ہے تو مرتب کی ہے ان کے پاس جو ہے لایا گیا انہوں نے بھی جو ہے وہ جیسے اس نے واقعہ بیان کیا پتا نہیں کہ یہ کیا کہتا ہے آنے کے بعد کہ کندیل ٹوٹتی ہے ڈائرک کسی کی گود میں آتی ہے اب اگر آپ کہیں تو ہم دے دیں منع کریں تو روک لیں انہوں نے بھی روا روی میں ایسے ہی جواب دے دیا کہا کہ جاؤ اس طریقے سے تو یہاں سبھی مانگنے والے آتے ہیں یہاں یہی اکیلہ مانگنے والا تھوڑی یہاں تو آدم بھی مانگنے کے لئے آتے ہیں یہاں تو نوح بھی مانگنے کے لئے نہ تو ابراہیم بھی مانگنے کے لئے آتے ہیں ہاں ید اللہ فوق اہدیہی توجہ اللہ کا ہاتھ ہے جناب امیر علیہ السلام میں یہ نہیں دی جا سکتی غرص کے وہ آیا بڑے غصے کے عالم میں اور آنے کے بعد مولا امیر المومنین کے حرم میں ذریع مبارک کے روبرو کھڑا ہو کے اس نے کہا یا علی ان خادموں نے آپ کی عطا کی ہوئی قندیل مجھ سے چھینی ہے توہین ہوئی ہے میرے مولا میری نجف میں نہیں آؤں گا اور یہ کہہ کے جو ہے وہ نجف سے تیزی کے ساتھ اس نے دور لگانا شروع کی ادھر علم الحدا زیارت کرنے کے لئے آئے زیارت پڑھی ان کے اوپر غنودگی کا غلبہ ہوا تو انہوں نے خواب میں جناب امیر علیہ السلام کو اور جناب سیدہ کو دیکھا میرے مولا نے فرمایا جب میرے مولا کا نام آئے تو ذرا سا بلند آواز سے تو سلوات پڑھا کیجئے نا ہاں میرے مولا نے کہا کہ ہم تین دن سے اسے قندیل عطا کر رہے ہیں اور اس سے چھینی جا رہی ہے اگر اسے قندیلیں نہ دی گئی تو ہمارے حرم میں کوئی قندیل دکھائی نہیں دے گی جناب سیدہ نے کہا کہ سید ہماری طرف سے حرم کے خزانے سے پچیس ہزار دینار تلا بھی اسے دینا سونے کے دینار فوراں ایک دم آنکھ کھل گئی اب جس سے جناب امیر یہ کہہ دیں کہ جب تک اسے راضی نہ کر لے ہم تجھ سے راضی نہیں علام الحدا گھبرا گئے بری طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں طالب علم تھے سب کو جمع کیا جتنے شاگر تھے کہ کسی بھی قیمت میں اس حلیہ کا فقیر جہاں بھی ہے روح زمین کے اوپر دھونڈ کے لاؤ طالب علموں کا گروہ کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا خیر ایک طالب علموں کے گروہ کو وہ شخص جو ہے وہ مل گیا اس نے اس سے کہا کہ بھائی تمہیں جو ہے وہ علم الحدا نے طلب کیا ہے نجف اشرف چلو کہا کہ نہیں جاؤں گا سن رہے نا آپ حضرات کہ نہیں جاؤں گا کہا کہ تجھے خدا کا واسطہ چل تجھے اہل بیعت کا واسطہ چل اسے تشمع اہدے دینے کے بعد جو ہے اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ چلے بارہا اللہ کے علم الحدا کے سامنے بٹھایا گیا پورا تن کے بیٹھا علم الحدا سر جھکائے ہوئے شانن نے ہڑائے ہوئے بیٹھے ہیں اور وہ پورا تن کے بیٹھا ہوا ہے اب علم الحدا سید مرتضی نے چند قندیلے جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کی کا قبول کر کہا نہیں لوں گا بھائی آخری والوں میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک آپ کی آواز بھی آنا چاہیے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل پر رہا ہوں توجہ کہا کہ قبول کر کہا کہ نہیں قبول کروں گا کہا بھائی ایک ہزار دینار بھی لے لے کہا نہیں لوں گا دو ہزار لے لے نہیں لوں گا تین ہزار لے لے اب سید کو اپنی خواب کی تعبیر بھی تو دیکھنا تھی کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے ہاں تین ہزار لے لے چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس بیس اکیس تیس چوبیس پہ آکے سید مرتضی رکھ گئے وہ لینے پہ آمادہ نہیں آواز آ رہی ہے نا پیچھے تک توجہ وہ لینے پہ آمادہ نہیں پچیس سے آگے سید بڑھنے پہ آگے آمادہ نہیں کافی دیر بیٹھے بیٹھے ہو گئی کہ یکا یک فقیر نے مولا علی علیہ السلام کی مستی میں آکے مشکرا کے ایک جملہ کہا کہ سید کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خواب صرف تم نے دیکھا ہے آئے 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 ہے — آئے 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 آئےń ہے اللہ حافظ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ 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 اللہ 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 اللہ